مرحباً رحیم اتباع اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 و بے شک کروں کیا چین ہماری ہے آقا دل بھی تمہارا ہے اور جان بھی تمہاری ہے دے شک اللہ 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 صدی اللہ صلی اللہ بات کرامی دیتی ہے درود و سلام علی کرم خبا مہدی باجم علی اطلاع دوستو نوازوان ساتھیو ساتھ مہادرین اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ حال کے کائنات جلوہ علیہ دا جوڑ ہاں شکر خودہ فضل حدیر احمد دیش حمل حال جنہ ساتھ سب سے کرم فرمایا اور اپنے کاردندر آمدی توفیق جاتا بے شک حدیر الجلال جس سے فضل فرمائے جلوہ توفیق دے وے ہوئی ہوتے گا رہا تھا دیشہ 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 دروازے در کو لنگ جانتے ہیں اندر آن جو توفیق نہیں ہوتی جس طرح بزرگاں نے مشال نکل کیتی ہے نا ہاں اللہ جلال الدین رمیرہ مدلہ علیہ تعالیٰ دیعوالہ دیشہ 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 یعنی آقا اور غلام سفر دیشہ نکلے اور رستج نماز ٹیم ہو گیا یہ غلام اپنے آقا نو کہن لگا کہ آقا جی تس دیشہ دیشہ در نماز نہ پڑا کہہ لگا کہ جا پڑھے آ لیکن میں بار ہی بچھا تو بھی کی نہیں تھی نا آپ کو ساتھ نہیں فرمائے کہ جا چلا جا پڑھے آ بچھا نماز جلو بن واسے غلام گیا نا اگر نماز انہیں دمیران سکونہ پڑھنی تھی سکونہ خلب دلال نماز پڑھتا کافی دیر لگی بارنا اناار دہا آقا نو آ آ آųIDE دیں کہ آندگ screws اے آقا جی ججعہ تینو اندر نہیں آندگ Herren اللہ رہ digital دے شاہ جنو اندر نہیں آندگrum اندر نہیں آندگل داؤ تینو میں نبار نہیں جانے دیتا اور یہ بات قسمتی اس بندیلی کہ جی میں مسیطہ نہیں جانتا پھر بھی اللہ تعالی نے کچھ دیتا ہو یا نہیں بذر فرمان دینا راب جو تو نراد ہوندہ ہے نا وہ مال دولت اولاد نہیں رہیتا وہ سجدی علی طاقت کھول رہیتا اللہ حافظ جی مال دولت دی لوے جی مال دولت دی لوے کافران کل دولت دیاد ہے کافران کل لے لے سکتا ہے کافران کل لے لے اور کافران دی اولاد بھی دیادا ہے ملک بھی انہوں کو دیادا ہے حکومت بھی انہوں دی دیادا ہے کہتا ہے کہ نہیں بذر فرمان دینا راب جو تو نراد ہوندہ ہے نا کیوں مال دولت بھی لیں تھا مال کھولیا ملان لے لے بذر فرمان دینا رب سجدی علی طاقت کھولیں رب تو عظیم طاقت ہی ہے نا سجدی علی ہزارہ مصیبتہ بندے کن لے ڈرنیاں لیکن ایک اتنا سجدہ کرے تو ایک سجد دینا ہزارہ مصیبتہ بھی نہیں اکبال نے کہا سی نا ایک سجدہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے یہ ہزار سجدوں جس جلاتا ہے ہزار دنے خیر آپ نے اپنے قسمتی اللہ تعالیٰ جللہ شاعر تمام مسلمانوں نے دیتا تھا تو ان دوڑے کے سوال کرے کہ سنیاں دی ویسے بھولتی بند کر دو یہ وجہ ہے کہ سنی عوام یا انہوں نے طلب آ اپنے امام مسید یا اپنے عالمہ کلوبینہ کا وارہ ہی نہیں کرتا انہوں نے دونوں ان دلیلہ دیڑی ہیں کہ دونوں ویسے انہیں پاگل کر دینا ہے تو یہ سوچنے دے مجبور ہو جانا ہے یہ کہ حال ہے کہ یہ کوئی شاعر نہیں تو اٹھے کے جو دوسنا کر علم سکھو نا اٹھے کے کوئی شاعر نہیں یہ وجہ ہے کہ ایساں بندہ ہی نہیں ہندہ ہی نہیں اور جو چیزہ روافظ سن جو شعر سن آج ساٹھے اندر وہ آگئی ہیں یہ مثلا داس محرم آنا ہے نا یہ شعیہ نے کالے کپڑے پانے لیں از ہمیر علی پاہ لینے از ہمیر علی پاہ لینے جبکہ حالہ حضرت مضو سعیدی ہیں حالہ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ کالہ کپڑا محرم شریفے نہیں پانا چاہیے لیکن بیشے باؤ کوئی حرج نہیں کوئی ممانت نہیں لیکن اندار نہ محرم شریفے نہ پاؤ تو نہ دینار کے دے معافت قدمات لیکن یہ شعیہ نے پانے اس ہمی باغلیں یہ جبکہ باندے ہیں اور شعیہ نے امامِ علی مقام امامِ افین دی اللہ تعالی انہو دا ذکر خیر کیتا ہے اور امام حسن نو Çھٹے ہے از ہمی امامِ علی مقام نو چکے ہیں امامِ علی مقام دا ذکر کر کیتا ہے امام CL حسن دی اللہ تعالی اپنiau ذکر امام حسن دا شہادہ دہ دن گڑا ہے پتہ ہی کوئی امام علی مقام دہ بچے بچین پتہ ہے کہ جیتا سمارنہوں شہید ہوئے اگر شئیے میرے اکثر استاد آغدسان اگر شئیے امام علی مقام دہ ذکر شڑ دے نا دے دنیویں شڑ دے کیونکہ انہوں نے امام حسن دہ چڑھا دہا بھی چڑھی بیچے ہیں ایج نہیں ادعاد دے نیی اہل سنت رکھو روافت یا رویتان چھڑ دو اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرو اپنی اولاد نو صحیح اہل سنت بڑھو میرے اکر صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین پیارے نہیں دے حسن پیارے کوئی نا بے شک پیارے نہیں حسن حسین رسول اللہ سر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے نے حسن بیٹا کوئی نہیں بے شک بے شک حسین مولا علی دے بیٹے نے فاطمت زہرا ایللاوزہال انہا دے بیٹے نے آیا امام حسن نے بے شک بے شک امام حسن دی شان زیادہ آئی یا امام حسین دی امام حسن پاک دی امام حسن پاک دی امام حسن دی زیادہ نہ بہی کہ امام علی مقام دی شان پتھری ہے لیکن تھاڑے علماء علی سنت نے انتفاق ہے امام حسن عمر اچھ بھی بڑے علم اچھ بھی بڑے شاہ نے چھ بھی بڑے اکل اچھ بھی بڑے شعور اچھ بھی بڑے آر لے آردن آل بڑے نے پھر بھی حسن امام حسن کا ذکر چھڑ دیتا ہے کی وجہ ہے حسین نے تھاڑے بچے ہم نے زندگی دیتی تھے حسن نے تھاڑے بچے بارے نہیں حسین نے خود نہ بیکھو ہمیں کل توجہ کرو حسین نے تھاڑے بچے انہوں نے زندگی دیتی ہے اور حسن نے تھاڑے بچے بارے نہیں کی وجہ ہے کہ راضیہ نے امام حسن دا ذکر کیتا ہے امام حسن دا اور آفاں ہی امام حسن دا ذکر کیتا ہے امام حسن دا چھڑ دیتا ہے جو دو بھی ذکر کرنا ہے وہ دو امام حسن دا بھی کرنا ہے اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دا بھی کرنا ہے بے شک بے شک کہنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ میرے آکر صلی اللہ تعالیٰ نے دوبان مبارک میں موچو سے ہے امام حسن نے موچو سے ہے بے شک جی امام علی مقام نے جو سیادنال امام حسن نے بھی میرے آکر صلی اللہ تعالیٰ نے مبارک بے شک بے شک بے شک بے شک بے خالی امام حسن رضا نہیں یا امام حسن رضا نہیں بلکہ اپنے دور نے بیٹیانا دیکھا بے شک سرکار نے کیا فرمایا کہ امام حسن امام حسن میرے دنیا دن اندر تو دور ہوئے بے شک بھل لیں سرکار چمدے بھی سن سنگدے بھی سن سباران بے شک بے شک سرکار چمدے بھی سن سنگدے بھی سن بے شک اللہ نے میشہ سنگیا نہیں جاندہ جی حضور اسراد و سرام بے خود سنگدے بھی سن سنگدے بھی سنگدے بھی حضور مقام دمیر آگا اسراد و سلام نے شاید فرمایا کہ امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالی جنتی جوانہ دے سردار جنتی جوانہ دے سردار سردار نے آیا حسن اہل بیعت جو ہے حسن اہل بیعت جن دی میشہ میشہ دے جو ربایت سنیاں نے اختیار کیتیاں ادھاں اوہی کر لیاں خطوصاں اپنے آپ سنی آکھ نے اللہ تعالی جللہ شاہ بے آکر صلی اللہ علیہ وسلم جو رب عدین شریف تصریف لے آئے نا سرگار دی بارگا اندر مہمان کافی آدھے سن آکر نبی دی بارگا سی آلی شان گرانہ سی نبی امام سلطان امبیاء داؤ اسطان سی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمع نے اپنا مدین وراد بادی رحمت اللہ نے نقل فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ نے مسورہ کر رکھ مصرگار صلات و سلام دی آمد دی ٹھوڑی ہے لیکن اخراجات زیادہ نہیں کہ مہمال آل جان کوئی آ رہے ہے کوئی آ رہے ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمع انہیں مال کٹھا کی تا مال کٹھا کر کے امام الانبیاء صلی اللہ رضوان نبار کے چھار کر کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے قبول فرماؤ میرے آکر میرے باب صلی اللہ اسلام دی قرآن رائے کے جب آیات یہ ناج نہیں پڑھئی اس وقت نازل ہوئی قل لا اس علکم علیہ عجر اللہ موض تا فی قربا میں تو اٹھے کل مال نہیں منگ دا عجرت نہیں منگ دا میں صرف اپنے خطبت یعنی اہل بیعت محبت ممن صلی اللہ ان شیئے اگدے نے اہل بیعت جدے نے صرف پانجی نے اور آسامی پانج سمجھے پانج خاص نے لیکن حضور صلی اللہ نے نسبی اولاد اہل بیعت دو طرح ایک نسبی اور دوسرا جدہ تین دن آل طرح نسبی اولاد کی سرگار نے خود اشار فرما بولا علی دی اولاد میری اہل بیعت حدرت جعفر دی اولاد بی میری اہل بیعت حدرت عقیล دی اولاد میری اہل بیعت حدرت عباس حدرت حرس بن عبد مطلب دی اولاد بی میری اہل بیعت ہے سر صرف امام حسیم تا ذکر کرنا ہے پاکیاں نہ کیا انہیں کر دے پاکی دالے بہتے ہیں بے شک صرف شیعہ امام احل مقام تا ذکر کر دے نئرہ آسامی انہوں اپنا ہے جبکہ میرے آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا برکار نے فرمایا ہر مومن میری آل ہے ہر مومن میری آل ہے اور اکے فرمایا ہر متقیری مومن میری آل ہے مومن میری آل ہے آل ہے تو امام علی مقلوم ہویا امام حسن بھی امام حسین بھی حضرت جعفر دیولار بھی حضرت عقیل دی بھی حضرت عباس دی بھی حضرت عارض بن عبد المطلب دیجن راد ہے وہ اہل بیت جی شامل ہے بے شک جائیں گے نہیں آرہی یہ دعا دے جتے ذکر امام حسین دا کرنا ہے نال امام حسندہ بھی ذکر کرنا ہے سبحانہ امام ہے حسندہ بھی حسندہ بھی ذکر کرنا ہے اور دوسرے یاد راد اکیل ہندے نے کہ جی بس بارہ امام چودہ مخون بارہ امام چودہ مخون چودہ مخون پیڑا ترے بارہ امام جو تھا ملنے ہیں جب اہل بیت باقی امام کدھر جاؤں بے شک ساڑے سننے بھی کئی جیتنا شیعہ جے ذکر ہیں ساڑے سننے بھی ذکر ہیں کوئی یہ دعا ملنے ہیں بارہ امام چودہ مخون پیڑا گھر پیڑا گھر کتھی بھی خدا قیر کتھی پی بارہ امام مننا ہے باقی امام بیت جنہیں افراد نے وہ کی درجہ بے شک بے شک شیعہ نے بارہ مننے نے اور آس ہم بھی بارہ اہلِ بیت ہر فرد ساڑا امام اکے امام بھل دیو اہلِ بیت ہر فرد ساڑا امام امام نہیں اہلِ بیت ہر فرد ساڑا امام بے شک امام جنہوں نے آپی دین تھی جنہیں اولاد کیا چلی پھر ساڑے امام کوئی ہنہ نہیں بے شک حضر اہلِ بیت نال پیار ہے یہ تو چھٹی بیٹھے ایسا آپی رسول اللہ دل دکھائے ہیں بے شک بارہ امام نہیں اہلِ بیت سب امام اہلِ بیت سب امام سب امام عدوہ شیئی آغدہ نے بارہ امام چودہ مسوم ویعافظ تیری کھتا پیڑ ہون دی اگیو کے پھو حدیث حال بزرگ بارہ امام چودہ مسوم مسوم یہ شیئی آگیت ہے معصوم صرف انبیاد اداد کون ہے انبیاد اداد معصوم ہے صحابہ اور اہلِ بیت محفوظ نے محفوظ معصوم نہیں کہنا محفوظ انہا کرن دی طاقت ہے لیکن رب نے رکھ ہے لیکن رب نے رکھ ہے محفوظ رکھ ہے کر نہیں سکتے کرن دی طاقت ہے لیکن رب نے محفوظ رکھ ہے بچا کے رکھ ہے انبیاد اداد ایسی ہے یہ ہے ہی نہیں شراب بھائی معصوم عن الخطان یہ معصوم ہے اور اپنے صحابہ کرام اسلام لے آنے تو تہل گناہ کر دے رہے گناہ ہوگے نا جو اسلام لے آئے پھر ثابت کرے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ہوگی تا انج پاک رہے نہیں انج رہے کی نہیں یہ شرط یہ اہل سنت جماعت کی نہیں کہ جبارہ امام تے چودہ معصوم اگر اہل پیتہ ہر فرد ساٹھا امام امام اور چودہ معصوم کوئی نام معصوم صرف انبیاد ازاد معصوم صرف انبیاد ازاد ازاد اگرام مشہوم ہے صحابہ ہوگے اہل بیعت ہوگے اولیاء اللہ ہوگے اللہ تعالی شاہ نے انہوں محفوظ رکھے ہیں محفوظ رکھے ہیں دوسرا ہر بندہ شیر پڑتا ہے جن کو دوکھے سے کوفا بولایا گیا وہ بے وقود ہو جڑا دوکھے جا جا ہوئے ہو تو بے وقود بندہ ہوتا ہے امام علی مقام جو دوکھے گیا سانتے پیشے پر بچنا کی نہیں سی غلط شیر ہے جن کو دوکھے سے کوفا بولایا گیا ہے آپ دوکھے نہ کہے سب نہیں جی آپ دوکھے نال یہ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ السلام پہلا فرما کہیں کہیں کدھر جانے گا یہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا بیٹا حسین فلان جہاں شہید ہوئے گا اور فلان من اللہ اے نشانی ہے وہ میرے پتر شہید کرے گا پھر جبریل نے مٹی لے آگے بھی دیتی میں کہہ تُسا ایسا دھوکھے جا سکنے ہیں امام اہلی مقام دھوکھے نال نہیں گئے بلکہ اپنے نانے دی شریعت دی نور دی نال قربلا دی 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 بہت اور اپنے نانے دا واد وفا کی دہ جنا میرے حق اسلام نے فرمایا اسے کہ میرا پتر قربلا دی درتی دے جا میں شہدت نوش فرمائے گا میرا پتر دین بچائے گا امام علی مقام نے بچایا کی نہیں بچا امام حسین رضی اللہ تعالی نو قربلا جگہ احسن حکومت لینڈ نہیں گئے مریدین زیادہ کنواز تے نہیں گئے امام علی مقام رضی اللہ بہتر تن لے اینہ طویل سفر فرمایا ایک میں اور دوسرا کوشش کرنے دن رات دعا مگنے کہ مولا مدینہ شریف حرمین شریف دی حادی نصیب فرما مگنے ہے کہ بے شک مولا حرمین شریف دی حادی نصیب فرما غریب ہے امیر ہے ہر بندہ دعا مگنے کہ مولا حرمین شریف دی حادی نصیب فرما ہر بندہ دعا مگنے کی بجہ ہے امام حسین رضی اللہ تعال ان ہو جن لان نہیں جڑے پیدا بھی مدینے چھوئے جڑے پیدا پچپڑا بھی مدینے جگزریا جوانی بھی مدینے جگزری اور بڑھ ہبا بھی مدینے شریف جگزریا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعال ہم ہو آپ جو مکہ مدینہ شریف چھٹ کے جا رہے یعنی چھپنجہ سال انہیں سال چھپنجہ سال چار سال کم سٹ سال آپ مدینے جگزریا میں تو دوسر حاج عمرہ جگزرات حاج عمرہ کران جا رہے ہیں کہ انہیں پوچھو کہ آخری دن ہونڈا ہے لیکن پریشان ہو جان رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پورا مہینہ توڑے دربار دے رہے ہیں حاج چھاٹے کے جا رہے ہیں حاج جدائی پہ یہ ایک نہیں ہے دائیدار گولا پھر میں رشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دالے دوری رسول دوسر نام دی ایک جلک دیکھیں نا دیا بول اٹھے تیف سرام انطل دی وشجر بد آم وفر دی پڑے آلکھے آس بلار ایک نام سجند دا گار لون سامان نال لگ ای بے پر واب نال جتے دم مار اندی نہیں مجال سلو علیہ ذل جلال دو برو خو اس مثال سن لب سرخ خان کے لال یمن چٹے دند موٹی دیا ہنر لنیا ویس صورت رو میں جانا خان کے جان جانا خان سچ یا خند رب دی میں شان خان جس شان تو شان سب بڑھیاں لاؤ مخدد مرد یمن من بھاوری دکھاؤ جلکھاؤ مٹھیا گالی علاؤ مٹھن جواد سان کڑی سب اللہ ماشاء اللہ آپ نے اتائیدار بریلی فرمان دینے اتائیدار بریلی فرمان دینے آپ نے فرمایا عرش کی اکل تنگ ہے چرخ میں آسم ہے جان مراد اب کدر یا جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جتنو سا ہوں تو جہان کر اللہ نے فرمایا نا لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھولیاں کتنے مذرکی بھیگ یا رسول تیرے پاک در کی ہے آپ اتائیدار دین باز سے گیا فرمایا کتنے مذرک بھیگ پاک در دیا ہے تو چھٹن مات دیل بھی نہیں کر دا امام حسین رضی اللہ افدار نے چھپنجہ سال اتھے گدارے اللہ اکتہ آج گلیاں چھڑ کے جارے جس گلیاں چھلتے بھی رہے جس گلیاں چھلتے بھی رہے آج گلیاں مدینہ شریف پاک درتی چھڑ کے جارے چھپنجہ سال گدارے نے چھپنجہ سال گدارے نے آج چھڑ کے جارے نے کربلا کی طرف حکومت واج سے کیا سندھ مریدین زیادہ کرنے واج سے کیا سندھ میں اور سارے امام حالی مقام دے مرید ہے بے شک ہے کہ نہیں بے شک بے شک یہ دل بھی حسینی ہے اگر سچ پوچھو الحمد اللہ ہمارا خون بھی حسینی بے شک اگر سچ پوچھو الحمد اللہ یہ ہمارا خون بھی حسینی ہے ہے کے نہیں بے شک تو سوال ہے کہ چھپنجہ سال امام علی مقام نے مدینہ شریف جو گدارے آج چھڑ کے جارے نے آیا امد لہن واس مریدین وہاں سے کہ حکومت پہلے ہی ہونا گلو ایسے بے شک مرید ساری کائنات ایسے دنیا دی حکومت دنیا دی رہی جنت دی حکومت بھی ہونا گلو ایسے بے شک نہیں بے شک ہے پھر کربلا کی لین گین دین بچان بگی کہ لیں بے شک تک رہن ہے نان دا تین بچان واس سے امام علی مقام نے مدین شریف جسی جگہ مقدس چھڑی ہے مقدس جگہ چھڑی ہے جتے میرے آکر اصلاح سلام آرام فرمانے نا یہ جگہ عرش آدم تو بھی افضل ہے یہ جگہ چھڑ کے کربلا دی ریکستان دی طرف تیرا لائے کربلا نو کربلا نو جا کے بس آیا ہے حکومہ دی خاطر نہیں مریدین دی خاطر نہیں بار لین دی خاطر نہیں بلکہ کی دی خاطر گہ نہیں نان دا تین بچان دی خاطر بہتر تن لے کہنے مدینے جیسی پاک جہاں چھڑی ہے اور آج ساٹھا دا وائے اصہ حسین نہیں کٹے پہ شرم حسین نہیں ہے حسین نے مدینے جیسی پاک مقدس جہاں چھڑی ہے نان دی دی خاطر باتر تن لے کے کربلا آدھی دور دی طرف چلنے نے اور اصہ دس میندو آج سے گار چھڑ کے مسید نماز پر نہیں آسکتے آس ہاں حسین نہیں کہتے کیا بات بے شک ہیں حسین نہیں مامی علی مقام یزید مقابل نکلے کس مجھے نکلے دین حمد نماز سے کیا سا دین 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 خطر کیا سا نا یزید جڑے میرے نانے در دین یزید نماز چھڑتا سی نہیں انج چھڑتا سی کوئی نام یزید نماز چھڑتا سی آپ سا ٹھو فارق نہیں حسین چھڑی ہے حسین نہیں کہتے یزید نماز پہل بزرگان تفسر کرنا جو بزرگان کیتا یزید نماز چھڑتا سی رنڈیا نا چاند سی برے کام کردے سی انج نہیں کردے لڑائیاں کرندہ سی نشکتیاں دیا اے امام مقام تا نکلے انج ہے کہ نہیں وہ اگر ایک کام کرے تھی یزید ہے آج مسئلح کرے تھی حسین نہیں آسا گیڑا کام نہیں کی تا یزید نماز آسا چھڑی ہیں رنڈیا آسا نہ چاہیاں ہم مبیل کارڈ کے رنڈی ہیں کار کار ٹی وی لگیا کار ٹھون ویکھ نماز چھڑنے ککڑ لڑائی کرنے 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 نہیں کتران لڑائی کرنے نہیں میں صرف ٹھیک لاؤ کے حسین نہیں کہا دیو یدیر اُناندہ سیدھے کبوت راجہ سا کوئی نہیں اُناندہ میرے اُستاذ فرمات حسین یدید آتا آجائے یدید نے کہنا امام صاحب میرے بنی میرے مقابل آگے پیچھے جیڑے توٹے حسین ہی بنی در رہی گا میرے تھوڑے آئے بسند آزارہ ہیں کوئی پہن اس اُس 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 مو نا حسین نہیں اگر یدید رنڈیا نا چاوے یدید بن جاوے آج دا مصلح گھر گھر نا چاوے حسین ہی کتھو بن جاوے اللہ حسین مقابل مقدس جگہ چھڑ کے نانی دین بچان واس دیکھ آج حسین جگہ دین بچا حسین روڑے اے جو عیب یدید حسین ساڑھے چیوہ نے اے جی کہ نہیں کیسا حسین ہی کہتے حسین 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 دا ساڑھے کلو نا ہے لیکن حسین دا کردار نہیں شیعہ کلو نا حسین دا نا ہے لیکن کردار کو نہیں میں اکثر آگنا شیعہ آگدے نا حسین علی آلے سنی آگدے حسین ولی آلے میں کہ تمہیں فرقے جھوٹ مار دے حسین مونک فلی آگدے نہیں شک نہیں جی حسین مونک فلی لین جائے کہ نہیں مہت ٹیم ہوگی انشاءاللہ پاد آگد ادواز سے روافر دیا رویتہ نہیں لے لیا کیلے شیعہ نے کوئی امام حسن دا لکھر پتا کیوں نہیں کر دے اس حواظ سے نہیں سلام فرمائیے تام بنو امام حسن دنال خار خاندے امام حسن دا ذکر نہیں کر دے جائے نا انہوں نے غلط کیتا ہے امیر معاویہ سلام فرمائیے تام بر ذکر نہیں کر دے امی اخنا چلو ایک اخنا امی امام حسن نے سلام فرمائی امیر معاویہ دنال تو امی معاویہ رضی اللہ ظالم سن مادر 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 بقول میرے معاویہ ظالم نہیں سن دیا کر اس رات اس سلام نے دعا مانگی مولا معاویہ نو حادی بھی بنا مہدی بنا مان اللہ یافتہ بھی بنا دنال بھی بنا بیاب بیاب سرکار نے فرمایا مولا میرے معاویہ کائنات بدل زکتی میرے معبوب تا فرمان تا نہیں بدل زکت تا بھول دے نہیں تو میں کہ من لیا یار تو آٹی کل امام حسن نے سن کی تی اور دوزاندہ جی امام حسن تکیہ کر دے اور سن کی تی میں کہ چلو امام حسن نے تکیہ کی تی امام حسن نے قادل سن امیر معویہ صاحب سن امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے سن فرمائی امیر معویہ دے نال امام حسین مجود سن پتر یزید برا بنے ہیں یزید برا بنے یزید پلید بنے امام حسین رضی بہتر تن لے کربلا دی تر در گئن جد امیر معویہ رضی اللہ خلص سند امیر امیر مقام رضی اللہ عوض کیا ہوں نہیں اٹھ دے بے شک جی جی کیا بات پتر پلید بنے آئے ہیں پتر پلید بنے آئے ہیں امام حسین امام حسین اٹھ کھلو تین باپ نعوض باللہ پلید سی امام حسن نے صلاح فرمائیے تحاک تا بندا سی امام حسین اٹھ کھلو دی امام حسین مقام کیا نہیں اٹھ مجھے قصور تا فرن امام حسین مقام تا بندا بندا مجھے بندا کی نہیں آرہی جی تو تمہیں کوئی اشیار بنے اگر اشیعہ جو سوال کرن پھٹ جواب دیتا کرو تو ظالموں حقیقت دیتا تسا غستاخ امام مقام بن رہے ہوں بے شک یہ دے امام مقام اٹھے باتر تن لے گے بل آج پہنچ باب غلط بنے سی تو امام حسین کیوں نہیں اٹھے یہ سب تو بڑا قصور تا امام حسن دن اعوذ باللہ کہ امام حسن نے سل امیر معاویت نال فرمائی جی تو میں کہ میں کہ مولا علی دے وارد تسا یا امام حسن نے اکھ امام حسن نے پتا تھی کہ امیر معاویت رضی اللہ عنہ میرے باپ تے خاتر نہیں تو زیادہ محب کو میں کہ نہیں پتا اور امام حسن امام حسین نے امیر معاویت رضی اللہ عنہ دی بیعت کی تی شیعہ مذب دی کتاب رجال کشی وہ دے اندر ہے کہ امام حسن امام حسین نے بیعت کی تی اور پھر دس میرے معاویت غلص تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جو سلام فرمائی تو اندھے کے پنجا ہجری دے پنجا یا اندھے ہجری دندر امام حسن دا وصال اپنے دے بھی کو نہیں پتہ پنجا ہجری دندر امام حسن دا وصال ہے کربلا لگ دی یہ سٹھ ہجری ہے دس سال دس سال بعد کربلا لگ رہی ہے اور امام حسین رضی اللہ دن دس سال سال امیر معاوی رضی اللہ تعال وظیفہ لیں دے رہے باتلا امام حسین ظالم کو مزیفہ لیں دے رہے اللہ 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 باڑے باپ نے کسے ظلم کی تا ہوئے یہ بات جا کے یار میں ظلم باڑے باپ نہ کرنا کوئی گل نہیں کر جانتا باڑا کٹا انہوں تو ہر مہنے آیا کر رہے ہیں میرے کل وضیفہ لائے گا تو سا لگو گے تو سا نہیں لگو گے تو اٹھا ایمان اینہ پتکہ ہے اتناود باللہ امام حسن دہ اینہ کچھا سی فرمز ہے کائنات بدل سکتی ہے میرے امام علی مقام رضی اللہ جو ایمان ہے نا ایمان دے جڑا ایک سر ہے کائنات ہو دا مقابلہ نہیں کرتے بے شک کرتے ہیں بزرگو نہیں ایمان تھا ایمان میرا ایمان ہے ایمام علی مقام رضی اللہ قدم شریف دے نال جڑی خاک لگی نا او دا کروڑویں سیدہ ساری دنیا مل جا پتا مقابلہ حق ہے بے شک ہو سکتا ہے نہیں اور آخری جال سیہ بھی رویت کر دینا بیان کر دینا اور ساڑی سننی بھی رویت کر دینا میں کہ شرم آنے چاہی دی خدا دا کچھ خوف کروکا حیاء آنے چاہی دی باڑے جے اگر جی اوہ حضرت معاوی سرگار دی اللہ قوفہ دے ممبر تے جو آپ دیو گمہ سی او دو قوفہ دے ممبر تے پر سر عام مولا علی نگالہ کر داندے سا چودہ سو ساڑے چودہ سو سال آپ انہوں ہوں گے اینجے نا آپ پاپاہ دے چاہیں آج اگر کوئی بندہ کوئی خطیب اس منبر تے پہ کے مولا علی نگر کوئی بندہ نوت بلا گل نہ کٹ دے تو ساں سنو گے یہ ربانو نہیں پہ جو گے چھدرو چھدری ہو جانے بگر تا کوئی شرم کر بلایت باد چاہتے بارے بھاؤں کر رہے ہیں جیدہ صدقہ کھانا ہے ہو جانا ہے کہ نہیں بلو دے صحیح نا کوئی خطیب آوے دوڑی مسیدے ہیں کہ مولا علی نو برا بلا آکھے گال کٹ دے گال بھی نہ کٹ دے مولا علی نگر تو ساں گرے بار میں پہ جانا ہے کہ نہیں ممبر تو کھیچ لے آنا ہے کہ ظالمہ انتھلے لائے ہیں یہ ممبر تیرے ظالمہ واس سے نہیں بنایا یہ آدمہ واس سے ممبر بنے ہیں یہ ہے نا تو آٹا چودہ سو ساٹے چودہ سو سال تو آن تو باد تو آٹا ایمان مولا علی دے بارے اینہ پکا ہے تو وہ دور صحابہ ہے دا نعوذ باللہ صحابہ نے کہا لیں سنی رکھیا سا کال تسلیم ہوندی تو آٹا ایمان ہے مطلب ہے ساٹا ایمان دے پھر بٹھو یا صحابہ نا اے غوث پاک جیسے ہونا کروڑا والی تو صحابی دے میں صحابی دے مقام وہ نہیں پہنچ سکتے بے شک کہا لیں انہیں جاندی ہے کہ یہ اکیف واسے ممبر تھے امیرے معاویہ نے مولا علی نگا نہ کڑھائیں چلو ناؤذ باللہ امیرے معاویہ نے کڑھائیں تو باقی علی صحابہ چھپ کر کے سن دے رہے تو اسے ایسی جیرے بارنوں پہ جائیے تو صحابہ نے کہا لیں سنے آٹا ایمان نے بنا بڑھا ہے چھوٹھی ہے کہ نہیں ہے آسان الملک مقال منتعل مال کتاب ہے آسان المقال شیخ کمی دے اے بے ایمان نے انہیں رویت نہ کر کی تھی انہیں کوئی کتاب بہی ہو دی صحیح صحیح دنہ انہیں رویت کی تھی اگر جی او میرے معاویہ مولا علی نگا نہ کر میں کہا خدا تا خوف کرو آج تو بعد اگر کوئی سنے عالم اے بیان کر دے ہوئے انہوں نے کہا ہے مولا جا مولا مولا مولوی جی کو حیاء کر کو شرم کر تیرہ ایمان سا بنا لگتا ہے رب جیدی رویتہ سانو بیان کر لگ بے ہیں بندہ رب اتربانہ سے اہل سنت ہیں اور سانو صحیح اہل سنت عقیدہ دس آخ لوگے بلٹ ہوگے تیڑا ایتبار سنی آکھے بارہ ایمام تے چودہ مسلم انہوں نے کہا حیاء کر اہل سنت عقیدہ دے کوئی بارہ ایمام نہیں اہل پیت دے ہر فردر ایمام مندنے ہیں اور انبیات علاوہ کوئی معصوم نہیں صرف انبیات عزاد معصوم ہیں باقی معفوض نے اور یہ خبردار ہے اسی دعا نہیں مکنی روک لگو گے انشاءاللہ انشاءاللہ بیک لینا انشاءاللہ اینہا و جنہا اللہ یکل دی یدرے لیٹرل چلی وقت ہوگیا دعا کر اللہ تعالی باقی انشاءاللہ جمعیدت تسلح کرنگا انشاءاللہ میں تسلح کر دینا دعا کر اللہ تعالی جللہ شاہد آنا جانا قبول فرمائے تیر دو شہر سلام دے